سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ علی امران آیت نمبر اکسو پینسٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمہ اصابتكم مصیبت قاد اصابتم مثلہہ قلتم انا هازا قل هو من عند انفسكم ان اللہ علی کل شیئ قدیر وما اصابكم یوم التقل جمعان فبئذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافغو وقیل لهم تعالی وقاتلوا فی سبیل اللہ اب ادفعو قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللہ اعلم بما يكتمون اللذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اتاعون ما قتلوا قل فذروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين اولما اصابتكم اور جب تمہیں پہنچی مصیبتن مصیبت قد اصبتم اس لئےها تم پہنچا چکے تھے مخالف فریق کو اس سے دو چند مصیبت اب تم کہتے ہو قلتم انا هازا یہ ایسا کیوں ہوا قل ہوا من عند انفسكم آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے اپنی وجہ سے ہے ان اللہ علا کل شاین قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وما اصابكم يوم التقل جمعان اور جو کچھ تکلیف پہنچی تمہیں جس دن دو گروہ آمنے سامنے ہوئے فبعزن اللہ تو یہ اللہ کی حکم سے اللہ کی اجازت سے وَلِعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ دکھا دے دنیا کو مومن وَلِعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے منافق وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اور ان سے کہا جاتا ہے آؤ قاتلو فی سبیل اللہ کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں او ادفعو یا کم از کم اپنا دفاع وطن ہی کر لیں قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے لَتَّبَعْنَاكُمْ تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَ اِذِنْ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایمَانِ ایسا کہہ دینے سے یہ اُس دن ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ کہتے ہیں اپنے مو سے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو اُن کے دلوں میں نہیں ہے وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اور اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے وَقَعَدُوا اور یہ بیٹھے رہ گئے لو اتعونا اگر یہ تم ہماری پیرے بھی کرتے ما قتلو تو تم قتل نہ ہوتے قُلْ فَدْرَوُ أَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم دفع کر لو اپنے آپ سے موت جب وہ آئے اگر تم سچے ہو غصبِ احد کی واقعات ہیں حالات ہیں اس کی وجوہات اس میں شکست کی وجوہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور غزوے کے جو مصیبت پہنچی اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایک خیال اس وقت بھی تھا اور اب بھی بعض وقت ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کی امداد کا وعدہ کیا ہوا ہے ایک جگہ نہیں متعد بار اللہ تعالیٰ نے یہ یقین نہانی کرائی ہے وَأَنتُمَ الْأَعْلُونَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک میرے لشکر ہی غالب ہوگا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یَا مُفْلِحُونَ ہے عُوْكَمَا قَال کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے سامن اکرام اپنی امداد کا وعدہ کیا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ وعدہ جو ہے جماعت کے ساتھ ہے یعنی اجتماعی فتح کا نصرت کا وعدہ جماعت کے ساتھ ہے اور انفرادی انفرادی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ انفرادی مدد کرتا ہے ہر مومن کی ہر مسلمان کی ہر مومن کی تو یہ وعدے جو ہیں یہ سچے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے اب اس میں کہیں اگر کوئی اونچ نیچ آ جاتی ہے تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کر دی ہیں کہ یہ گردش ہے ہم پلٹتے رہتے ہیں اور اس گردش میں بھی حکمتیں ہیں وہ حکمتیں سامن اکرام یہاں بیان ہو رہی ہیں جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس آیات کے شانِ نزول میں بھی مسلمانوں نے تھوڑا سا تعجب کا اظہار کیا تھا کہ جب ہم مسلمان ہیں رسول ہمارے ساتھ ہے تو شکست کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑا اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر تم نے تمہیں مسئبت پہنچی ہے تو اس سے ڈبل مسئبت جو ہے تم اپنے مخالف فریق کو پہنچا چکے ہو جنگِ بدر میں ستر کفار جو تھے وہ مارے گئے اور ستر کفار کو باندھ لیا گیا ان کو قید کر لیا گیا ایک سو چالیس لوگ ہوئے یعنی ستر مارے گئے ستر پکڑے گئے یہاں اہد میں ستر صرف ستر مارے گئے اور کوئی بھی گرفتاری نہیں ہوئی یہ مسلمانوں کی تو ایک تو اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے تم اس سے ڈبل تکلیف پہنچا چکے ہو قد اصبتم مسلیحا یقیناً ایسی تکلیف اس سے دوچند تکلیف پہنچ چکی ہے تمہارے مخالف فریق کو تو اس میں اتنی فکر کی بات نہیں ہے پھر تم یہ کہتے ہو انا حضا ایسا کیوں ہوا تو آپ قل آپ ان کو جواب دیجئے وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ کہ اس کی وجہ تمہاری اپنی ہے اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحُسُونَهُمْ بِعِذْنِهِ حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْعَمْ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابھی ہم نے پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُمْ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے غزوِ اہد کے لئے انہوں نے مسلمانوں سے کوئی یقین دلائے تھا کہ اگر تم صبر و تقبہ سے کام لوگے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور ایسا ہی ہوا پہلا حلہ جو تھا مسلمانوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ جب مسلمان ایک ہزار کی تعداد میں روانہ ہوئے ان میں سے تقریباً تین سو جو منافقین تھی وہ تو علیدہ ہو گئے اب سات سو بچے ان سات سو کو اللہ تعالیٰ نے پہلے حلے ہی میں فتح دے دی اور وہ کافروں نے مشرکوں نے بھاگ اختیار کر لی بائیس جو ہے تقریباً بائیس کافر جو ہے وہاں قتل ہو گئے پہلے حلے میں اور وہ بھاگنے لگے جب وہ بھاگنے لگے تو یہ لوگ پھر ان کا تعاقب کرنے لگے اور گھاٹی والے جو تھے انہوں نے حکم کی حکم عدولی کی اور یہ لوگ جو زمین پہ تھے بجائے ان کا پیچھا کرنے کے ان کو قتل کرنے کے ان کی جنگی قوت کو ختم کرنے کے مال کو سمیٹنے میں لگ گئے مالِ غنیمت کو سمیٹنے میں لگ گئے تو یہ وہ یعنی لالچ تھی ایک طرح کی حق دنیا تھی اور اس کی وجہ تو بس وقتی طور پہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے دشمن کو بھاگتا وہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا مالِ غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا سامین اکرام تو بات یہ ہے کہ یہ کمزوری انہوں نے دکھائی حتی اذا فشلتم وتنازعتم وعسیتم تین رسول کی نافرمانی کی آپس میں اختلاف اللہ کے رسول کی رائے میں اختلاف پیدا کر دیا اور فسل گئے دنیا کی محبت تھوڑی دیر کیلئے ان پہ غالب آگئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیں کہ انتظار نہیں کیا ان کی اسی جگہ پکڑ کی سم صرفکم عنہم لیب تلیہکم پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ان سے پھیر دیا اور تمہیں پھر آزمائش میں ڈال دیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسی آزمائش آئی مسلمان جو تھے دونوں طرف سے پس گئے اور پھر تم چڑے جاتے تھے تم کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا کوئی اس طرح بھاگ رہا تھا اور بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور رسول جو تھے وہ بلا رہے تھے الی عباد اللہ تو یہ نقصان جو ہے ایک نقطہ ہے سامن اکرام قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُسِیبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَسِيرُ اللہ تعالیٰ جو آزمائش آتی ہے مصیبت آتی ہے تو یہ تمہارے اپنی وجہ سے ہوتی ہے سامن اکرام اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ان کے حساب کتاب میں زیادہ دیر نہیں لگا تھا وہ اکثر مسلمانوں کو وہیں یعنی فوراً اپنے جزائے عمال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہیں اس کی پکڑ کرتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ غزوِ اہد کے موقع پر مسلمانوں نے تھوڑی سی نافرمانی کی اور دنیا کی محبت کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی تو زخم تو پھر پہنچ گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اصحابِ رسول ہیں اور یہ بہترین خیر القرون ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ رسول کے اصحاب ہیں وہیں حضور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی تو یہاں ایک نقدہ آتا ہے سامین اکرام قل هو من عند انفسکم مسلمانوں پر جو تکالیف آتی ہیں تو اس کی اقسام ہیں سامین اکرام اس کو یعنی محسوس کرنا چاہیے ابتلا اور آزمائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابتلا اور آزمائش انبیاء پر اولیاء پر صلحہ پر مسلط کر دی گئی ہیں سم الامثل کل امثل درجہ بدرجہ ابتلا اور آزمائش یہ مقدر ہیں اور یہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا اللہ کی آزمائش جو ہے تکالیف اس کی راہ میں اس کو دی جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تکالیف مجھے دی گئی کسی کو بھی نہیں دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکالیف اور آزمائش آئی ہیں تو اس میں اپنی اللہ تعالیٰ کی مسلحت تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نقصان نہیں تھا یہ آزمائش مقدر تھی ان کے لئے اس میں یعنی پھر کسی وقت اس کی حکمتیں بیان ہو سکتی ہیں اور ابتلا اور آزمائش سامین اکرام ایک تو یہ ہے کہ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے دوسری یہ کہ اللہ کے راستے کا یہ ابتلا اور آزمائش طریقہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے تمام چیزوں میں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور بشارت دے دیجئے خوشخبری دے دیجئے ان مسلمانوں کو مبشر اللہ ازا اصابت ہم مسیبت جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہاں بھی دیکھیں مسیبت کی الفاظ ہیں تو جو میں مضمون سامین اکرام بیان کر رہا ہوں اس میں ان مسیبتوں کی پجوہات بیان کر رہا ہوں اور اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں بعض مسیبتیں ابتلا اور آزمائش یہ انسان جو اللہ تعالی کی طرف یہ اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چلتا ہے تو یہ ان پر مسلط کر دی گئی ہیں یہ طریقے کار ہے یعنی اللہ تک اللہ کے راستے کا ایک طریقے کار ہے کہ آپ کو ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا مکمل میں اس مضمون کو اس وقت نہیں لے سکتا لیکن صرف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں ام حسبتم ان تدخل الجنت ولما یأتکم مسل اللذین خلو من قبل مسدهم البعث والدر وزلزل حتی یقول الرسول والذین آمنوا معاہو متا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب ام حسبتم کیا خیال ہے تمان ان تدخل الجنت کہ تم اپنے مقصود کو پا جاؤگے وَلَمَّا يَأْتِكُم مَسَلُ الَّذِينَ خَلَو مِن قَبْلِكُم اور تمہیں نہیں پہنچا ہے وہ حال جو حال پہنچا تھا جو مثال یعنی جو تکالیف آئی تھی تم پہ تم سے جو پہلے قومیں گزری ہیں مَسَلْتْهُمُ الْبَأْسَ وَالْدَرَّ وَزُلْجِلُ ان پہ بدنی تکالیف اور مسئیبتیں ان کو خوب پہنچیں وَزُلْجِلُ ان کو خوب لڑزایا گیا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یہاں تک کہ رسول اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اللہ کی امداد کب آئے گی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کی امداد قریب ہے ایک تو یہ ابتلاء اور آزمائش سامن اکرام اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے مختلف درجات ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں ایک تو وہ جو لازمی ہے دعوی ایمان کے ساتھ یہ آپ ضرور ذہن میں رکھ لیں اور یہ نہ سمجھیں کہ دعوی ایمان کے ساتھ مجھے کوئی پھولوں کے ہار پہنائے گا یا میری تالیاں بجائے جائیں گے امتحان میں جو اچھے نمبر لیتے ہیں جب تقسیم نامات ہوتی ہے تو ان کے نمبر جب پکارتے ہیں تو حال جو ہے تالیوں سے گونج اٹھتا ہے ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں میڈل دیے لی جاتے ہیں یہ اللہ کی راہ کا دستور نہیں ہے جو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلے گا ہاں بدنامیوں کا ہار گالیوں کا تکلیفوں کا مسیبتوں کا یہ ہار ان کو پہنائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ راستہ ہے سامن اکرام اس سے گھبرائیے گا نہیں اس کا استقبال کیجئے گا یہ نشانی ہے مقبولیت کی عجیب الفاظ کہہ رہا ہوں میں یہ مقبولیت کی نشانی ہے اگر آپ پر کوئی تکلیف اور مسیبت نہیں آئی ہے دعوی ایمان کے بعد آپ یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے دعوی ایمان ابھی کیا نہیں ہے حقیقت میں جو دعوی ایمان کرے گا اس کے لئے تکالیف اور مسیبتیں لکھتی گئی ہیں یہ دستور ہے اس راستے کا دستور ہے سامن اکرام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ انکبوت میں ہم سے فرماتا ہے کہ لوگوں کا کیا گمان ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ ان کے یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور میں ان کی آزمائش نہیں کروں گا نہیں ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے یہ طریقہ نہیں ہے کہ دعوی ایمان کے بعد ایسی چھوڑ دیا جائے نہیں میں پھر ان کو آزماتا ہوں سامن اکرام یہاں ایک خاصان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تو ہمیں خالص کرنا چاہتا ہے ہم کھوٹے سکے ہیں یقیناً کچھ کمزوریاں ہیں کچھ انسان میں انسان کمزور ہے انسان کمزور ہے کمزوریاں ہیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں انسان کو کمزور پیدا کیا ہے کل بھی ہم نے اس کی بات کی تھی تشکیہ نفس کے سلسلے میں تو اس میں کمزوریاں ہیں یہ کمزوریاں اس سے نکالنی ہیں اس کو یہ خام ہے اس کو اللہ تعالیٰ خالص بنانا چاہتا ہے مسیبتوں کی بھٹیوں میں ڈال کر اس کو اللہ تعالیٰ خالص بنانا چاہتا ہے یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے اس پر خوش رہنا چاہیے اس کا استقبال کرنا چاہیے دعوی ایمان کے بعد آپ کو منتظر رہنا چاہیے اگر آپ دعوی ایمان میں سچے ہیں تو آپ کی آزمائش ہوگی اور آپ کا دعوی ایمان جو ہے لوگوں کے سامنے صاف ہو کے آ جائے گا لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا لَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ سورہ انکبوت یقیناً میں لوگوں کو ظاہر کر دوں گا جو صاحب ایمان ہیں اور جھوٹے لوگوں کو بھی کا پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے جھوٹا جو ہے وہ آزمائش پہ پورا نہیں اترتا ایک ہزار صحاب اکرام جو اس کو صحاب اکرام ہی ہم کہتے ہیں لیکن تین سو اصحاب جو تھے وہ جو منافق اب انہوں ہیں کہیں گے عبداللہ ابن عبی کی سرکردگی میں تین سو منافق جو ہیں وہ چلے گئے پتہ چل گیا کہ یہ تین سو آدمی جو ہیں یہ صاحبین نفاق ہیں ان کے دلوں میں کھوٹ ہے یہ اللہ و رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہیں ان اللہ کے رسول پر اپنی جان قربان کرنے والے نہیں ہیں دین کے لئے اپنی جانوں کو قربان کرنے والے نہیں ہیں تین سو لوگوں کا پتہ چل گیا سامین اکرام تو بہرحال بہت سی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم آزمائش اور تکلیفیں نہیں آئیں یا آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیفوں اور آزمائشوں سے بچا لیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تپائے گا جیسے کہ خام سونا جو ہے بھٹی میں ڈال کے اس کے نیچے آگ جلا کے اس کو تپایا جاتا ہے اور پھر اس سے ذر خالص جو ہے الگ کر لیا جاتا ہے میل جو ہے پھیک دیا جاتا ہے میل تو کسی کام کا نہیں ہوتا یہ سامین اکرام نقطے آ رہے ہیں اس سے آپ نے سبق لینا ہے تو ایک تکالیف تو وہ ہیں کہ انسان کو خالص کرنے کے لئے خالص مخلص بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے لئے انسان کو خالص بناتا ہے آزمائشوں مصیبتوں کی بھٹی میں ڈال کے لیکن سامین اکرام اتنا ہے آپ کی تسلی کے لئے میں عرض کر دوں اللہ یکلف اللہ نفساً اللہ وساہاً اللہ تعالیٰ کسی نفس کو نہیں مکلف کرتا کسی بھی چیز کا لیکن جتنی کی اس کو استطاعت ہو ایک یہ یعنی جو ضروری اصول ہے اللہ تعالیٰ کا یہ یاد رکھ لیں تو آپ کو پھر یعنی مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے یعنی گھبرائیں گے نہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو پابند کرے گا یا اتنی تکلیف ڈالے گا یا اتنی آزمائش ڈالے گا جتنی کی آپ برداشت کر سکے صرف ایک بات ہے سامن اکرام کہ آپ کے مقصد میں اخلاص ہونا چاہیے اگر آپ مخلص نہیں ہے تو پھر تو آپ کے نفاق کا پتہ چل جائے گا لیکن اگر آپ مخلص ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی ہی بوجدہ لے گا جتنا آپ کی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی طاقت سے واقف ہے ایک بات یہ ہے اور اگر دوسرے الفاظ میں میں آپ کو یہی بات دوسرے الفاظ میں کہوں تو آپ کو اتنا ہی تپایا جائے گا آزمائش کی بٹی میں جتنی آپ کی طاقت ہے زیاد یعنی زیادہ آپ کو نہیں تپایا جائے گا تو پھر واہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا مہروان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یعنی استطاعت سے زیادہ مشکلات یا تکالیف آئیں گی ایسا نہیں تو جب ایسا نہیں ہے تو پھر مبارک بات ہے مخلص مسلمانوں کے لئے اور وہ خوشی محسوس کریں گے کہ ٹھیک ہے جی جتنا آپ مجھے تکلیف دے سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے تو ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لئے ایک تکالیف مسئیبت انسان کی یعنی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس کا کان مرودنے کے لئے اس کے عامال کے جلدی نتائج دکھا دیتا ہے تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کی تھی تو غزوہ اہد میں جو تکلیف پہنچی مسلمانوں کو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھا ہے تمہیں فتح دے دی تم ان کو کاٹ رہے دے یہ پھر الگ حتی اذا فشل تم جب اس فتح کے بعد تمہارا تم فسل گئے مال غنیمت کے پیچھے دوڑنے لگے دشمن کا پیچھا چھوڑ دیا وہاں پچاس تیر اندازوں میں سے چالیس جو ہے انہوں نے بھی مورجا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو یعنی اسی وقت ان کو اس کی سزا دی آپ کہتے ہیں نا قل تم انہا حضا قل ہوا من عند انفس کم کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے آپ نے نافرمانی کی آپ نے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے دشمن کا پیچھا چھوڑ دیا تو یہ تو تمہارے عمال کا ردی عمل تمہیں ملا ہے فَأَصَابَكُمْ غَمَّمْ بِغَمِّلْ لِكَئِلَا پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا بسبب اس کے کہ تم نے رسول کو غم دیا تو یہ قل ہوا مِن عِنْدِ انفسِکم تو سامین اکرام یہ اس کا ان آیات کا تھوڑا سا میں نے تفسر کیا ہے عَوَلَمَّا عَصَابَتْكُمْ مُسِيبَتٌ جب تمہیں پہنچی مُسِيبَت قَدْ عَصَبْتُمْ مِسْلَيْهَا تو اس سے دو چند مِسْل مِسْلَيْهَا مِسْل ایک چند مِسْلَيْهَا دو چند قَدْ عَصَبْتُمْ تو یقیناً پہنچی تھی تمہارے مخالف فریق کو مُسِيبَت اس سے دو چند اس کی میں نے تفصیل بتا دی اب تم کہتے ہو اَنَّا حَازَ تو آپ کہہ دیجئی قُلْ هُوَ مِنْ عَنْدِ اَنفَسِكُمْ کہ دیکھو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پانسہ پلٹا ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے باہر نہیں تھا یہ پانسہ یہ اللہ تعالیٰ نے پانسہ پلٹا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زخم پہنچایا ہے اس نے تمہیں پہنچایا غم اِنَّا کیوں اِنَّا اللہ عَلَى کُلِّ شَئِن قدیر سلامین اکرام اپنے عمال پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے دوسرا ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے جو بھی آپ کو مسئیبت تکلیف پہنچے سب سے پہلے اپنے عمال کا جائزہ لیں اور اپنا احتساب کریں کہ کیا اس میں آپ کے عمال کی تو کوئی وجہ نہیں ہے آپ کا کوئی ایسا خیال جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو جو غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو یا مال کی محبت یا جو بھی یعنی انسان کو جب مسئیبت پہنچتی ہے سب سے پہلے اس کو اپنا احتساب کرنا چاہیے مومن کی میں بات کر رہا ہوں سامین اکرام جو ہر وقت متقی تقوی احتیاط سے کام لیتا ہے اگر کوئی مسئیبت آپ کو پہنچتی ہے تو آپ پہلے اپنے عامال کا جائزہ لیں اپنے خیالات کا جائزہ لیں اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ آپ نے کیا ایسا کیا ہے جو یہ مسئیبت آپ پہ پڑی ہے اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے ظاہر انسان ہو سکتا ہے کوئی غلطی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں اور اس کی اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ فتوکل علی اللہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیں مناسب جو پیش آمدہ صورتحال ہے اس کا مناسب طریقے سے اس کا سامنا کریں اب وہ ہر اس کی ہر سیچویشن کی تفصیل ہوگی اس کے بارے میں میں زیادہ نہیں بتا سکتا یعنی پہلے تو اپنی غلطی دیکھیں کہ یہ کہاں سے کس غلطی کی وجہ سے یہ تکلیف مجھ پر آئی ہے تو اس کا ازالہ کریں اس کی معافی مانگے اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی پہ بھروسہ رکھیں جو پیش آمدہ صورتحال ہے اس کا مناسب طریقے سے اللہ تعالی کے احکامات کی روشنی میں اس کا سامنا کریں اب اللہ تعالی اس کی مسئلہتیں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو پہنچا جو تکلیف تمہیں پہنچی یوم التقل جمعان جس دن دو گروہ جو تھے آمنے سامنے ہو گئے تھے فبعزن اللہ یہ اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے اختیار سے یہ چیز باہر نہیں تھی یہ اللہ تعالی تھا جس نے تمہارا تمہیں ان سے پھیر دیا یا وقتی طور پر تمہارا روب جو تھا ان کے دلوں سے جاتا رہا وہ پلٹ کے آئے زخمی ہو گئے پلٹ کے آئے خالد بن ولید انہوں نے دیکھا مرجہ خالی ہے وہاں سے انہوں نے حملہ کیا تو یہ سب کچھ اللہ کے فبعزن اللہ اللہ کے اختیار میں تھا یہ نہ سمجھنا کہ کافروں کچھ وقت کے لیے تمہارا روب ان کے دلوں سے جاتا رہا وَلِيَعْلِمَلْ اب اس میں اس کا فائدہ کیا ہوا مومنوں کا پتہ چل گیا دنیا والوں کو مومنوں کا پتہ چل گیا وَلِيَعْلِمَلْ لَّذِينَ نَافَقُوا اور جو منافق تھے ان کا بھی پتہ چل گیا جنہوں نے منافق آنا باتیں کی اور ایسی باتیں کی جو نہیں کہنی چاہیے تھی ان کا بھی پتہ چل گیا لوگوں کو وَقِيلَ لَهُمْ اور ان سے کہا گیا تعالو قاتلو فی سبیلِ اللہ جب عبداللہ ابن عبی رئیس المنافقین تین سو اصحاب کو لے کے واپس لوٹ رہا تھا صاحبین اکرام تو ایک صحابی گئے ہیں ان کے پاس نام اس وقت میں یہ یاد نہیں تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی کیوں کر رہے ہو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو وَقِيلَ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو جنگ نہیں یہ تو خودکشی ہے اور ہم تو خودکشی کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں یہاں تو ہم مطلب ہماری تعداد اور تیاری کو دیکھو اور دشمن کی یہ تو خودکشی ہے یہاں بعض لوگوں نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبْعَنَاكُمْ اگر اس نے یہ کہا یعنی تفسیروں میں ایسا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں ہمیں پتا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی اگر ہمیں پتا ہوتا کہ جنگ ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے یہ ترجمہ نہیں ہے سامین اکرام اس نے ایسا کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہاں جنگ ہونی ہے یعنی مقابلہ ہے دشمن سے مقابلہ ہے تو ہم ضرور شامل ہوتے لیکن یہاں تو مقابلہ نہیں ہے یہ تو خودکشی ہے آپ اپنی تعداد کو دیکھیں اور اس کی تعداد کو دیکھیں ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ یتیم نہیں بنانا ہم موت کے موں میں نہیں جا رہے یہ کہہ کے اس نے جو ہے راہ فراد اختیار کر لی اور ان سے اس صحابی نے کہا کہ دیکھو یا تو تم اللہ کی راہ میں جنگ لڑو یا جو ہے اوید فعو یا اپنا دفاع ہی کرو کم از کم کیونکہ تمہارے وطن پر حملہ ہو رہا ہے وہ جب مسلمانوں کو اگر خدا نہ خاصتہ شکست دے دیں تو مدینہ پر حملہ کر کے تمہارے بیوی بچوں کو ختم کریں گے تو اپنے بچوں کا دفاع کرو تو انہوں نے ان میں سے کسی چیز پر اتفاق نہیں کیا نہ تو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے کو تیار ہوئے نہ وطن کے دفاع کے لیے تیار ہوئے اور بہانہ بنا دیا اور ان سے کہا گیا کہ آؤ قاتلو فی سبیل اللہ جنگ کرو اللہ کی راحتے میں ابی دفعو یا کم از کم دفاع کرو اپنا اپنے وطن کا دفاع کرو اپنے گھروں کا دفاع کرو تمہارے بیوی بچے ہیں خاندان ہیں خدا نہ خاصتہ اگر یہاں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو وہ پھر مدینہ پہ آئیں گے تو اپنا دفاع کرو تو انہوں نے کیا کہا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ اگر ہم جانتے کہ یہ جنگ ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے لیکن یہ تو جنگ نہیں ہے یہ تو خودکشی ہے ہم تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوتے هُم لِلْكُفْرِ يَوْمَيْزِن اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْایمَان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان سے زیادہ نزدیک یہ کفر کے نزدیک تھے اس دن اس قول کی وجہ سے يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ کہتے ہیں اپنے زبانوں سے مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے یعنی زبانوں سے تو کچھ کہتے ہیں دل میں بات ان کی یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ شکست کھا جائیں اور کافروں سے شکست کھا جائیں اور ختم ہو جائیں یہ ان کے دلوں میں ہے یعنی مسلمانوں کی وَيَا تَرَبَّسُونَ بِكُمُ الدَّوَائِرِ اور تم پر گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں تو منافق جو ہیں وہ تو یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے یہ ان کے دلوں میں اصل جو عبداللہ ابن بی تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے دل میں تو بہت بڑا رنج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کا سرداری سرداری کیلئے اس کو چن لیا گیا تھا حتی کہ اس کی سرداری کا تاج بھی تیار ہو گیا گیا تھا صرف وہ رسم تاج بوشی باقی تھی عبداللہ ابن عبی کی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صورتحال مختلف ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کے رسول جو تھے ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت والے تو وہ تھے تو اس کا وہ جو خواب تھا وہ دھرے کا دھرہ رہ گیا اب اس کے دل میں تو وہ دشمنی جو ہے وہ پنپ رہی تھی جو کینہ تھا جو بغستہ جو حسد تھا اور یہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ ختم ہو جائیں اور عبداللہ ابن عبی غزو احد کے بعد مسلمان ہوا ہے آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ غزو احد کے بعد مندینے کے مسلمان ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی سلام اس کے ساتھ شریک تھے وہ بھی ساتھ مسلمان ہو گئے تھے تو تین سو جو تھے یہ اس کے ساتھی تھے عبداللہ ابن عبی کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ عَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللَّذِينَ قَالُوا لِئِخْوَانِهِمْ وَقَعْدُوا یہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے ظاہر ہے کہ قبیلہ تھا اس کے یعنی کچھ لوگ تو مخلص مومن تھے ان کو کہتے ہیں وَقَعْدُوا اور یہ قَعْدُوا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے قتال کرے اور قَعْدُوا جو بیٹھا رہے وَقَعْدُوا یہ بیٹھے رہے کیا کہتے ہیں لَوْ اَتَاعُونَ بھائی اگر تم لوگ میری بات مانتے تو مَا قُتِلُوا پھر قتل نہ ہوتے اللہ تعالیٰ فرمارا ہے قُلْ فَدْرَوُوا اَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ اچھا اگر ایسی بات ہے تو جب موت آئے تو ذرا تم اس کو پلٹا کے دیکھ لو جب موت آتی ہے تو تم اس کو کیوں نہیں واپس لوٹا دیتے فَدْرَو لَوْتَا دُو اَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ اپنے آپ سے موت اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين اگر تم سچے ہو تو ایسا تو کوئی کر نہیں سکتا نہ کسی کی ایسی مجال ہے یہ تو زبانی باتیں ہیں یعنی موت سے تو کسی حالت میں چھٹکارہ نہیں ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَلَّذِينَ كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْا مَدَاجِعِنِ کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو یعنی موت تو اپنے وقت پر آئے گی اور موت کا وقت معین ہے موت کا وقت اور موت کی جگہ معین ہے اگر تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے ہو کہیں جنگ پہ بھی نہیں گئے ہو لَبَرَزَلَّذِينَ كُتِبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ الْا مَدَاجِعِنِ یقیناً آ جائے گی موت ان لوگوں پر جن کی موت لکھی گئی ہے ان کی قتلگاہوں میں ان کو موت آئے گی یعنی اپنی جو قتل ہونی کی جگہ ہے مداجہ وہاں تک ہی آئیں گے اور وہاں ان کی جان نکلے گی تو ایسی یعنی ایسی سوچ جو ہے وہ غلط ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو موت کو موت کو کون ٹال سکتا ہے موت کا جب وقت آتا ہے تو کوئی اس کو سامن اکرام ٹال نہیں سکتا دنیا کی کوئی قوت جو ہے موت کو اپنے اپنے اوپر سے ٹال نہیں سکتی فَدْرَأُواْ أَنْ أَنْفُسِكُمْ بات یہ ہے سامن اکرام جو شیطان کے وسوسے ہیں اس وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے موت کا کوئی خوف مومن کو کم از کم نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے موت اپنے وقت پر لکھی ہے مال اور جان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں سامن اکرام اور اس امانت کو جب بھی اس کا مطالبہ ہو مال اور جان کا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے تو سامن اکرام یہ ساری اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بہت قیمتی قیمتی نقاط ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ایک نقطہ یہ بھی آج کے سبق میں یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ مصیبت جب آتی ہے تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں یا تو انسان کے اپنے آمال کی وجہ سے وہ تکلیف آتی ہے اور تو اس کا احتساب کرنا چاہیے یا جو ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ مصیبت آپ کو آتی ہے تو جب وہ آئے تو پھر آپ کا کیا سبر اور شکر یعنی آپ نے حق پر جمع رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے اور شکر سے کام لینا ہے یعنی آپ کو میں نے آیت پڑھ کے سنائی نا وَبَشِّرِ اللَّذِينَ الصَّبْرُ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اللہ کے پاس جانا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہمارے جان نقصان ہوا ہماری مال نقصان ہوئی کوئی چیز بھی ہماری نقصان ہوئی تو کوئی پرواہ نہیں ہم اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں گے جمع رہیں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں گے اور کوئی بھی چیز ہمیں اللہ کی بندگی سے نہیں ہٹا سکتی تو یہ ایمان والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے اور یہ بھی ابھی ہم بڑھ چکے ہیں وَقَأَيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّ نَقصِید ابھی ہم نے پڑھا ہے سامن اکرام کہ بہت یعنی پہلے جو ہے کافی نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے قتال کیا ہے لیکن جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو وہ نہ ان کی حمد پست ہوئی نہ انہوں نے قوتاً اپنی قوت میں کمزوری دکھائی نہ دشمن کا دباؤ قبول کیا وَاللَّهُ يُحِبُّ السَّابِرِينَ اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سامن اکرام مضمون گزر چکا ہے آیت نمبر 144 سورہ آل عمران میں تو یہ مصیبتیں تکلیفیں یہ آزمائشیں یہ مقدر ہیں اور یہ طریقے کار ہیں تو سامن اکرام ان سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ان کا انتظار کرنا ان کی آمد پر خوشی محسوس ہونی چاہیے اور خوشی خوشی ہر تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے اور تکلیف کے وقت جو ہے آپ کی زبان سے کلمہ شکر ہی نکلے اور آپ اپنے مقصد پر جمع رہیں ڈٹے رہیں کوئی کمزوری نہ دکھائیں اور دشمن کا دباؤ قبول نہ کریں سامن اکرام یہ سارے نقاط ہیں جو آئے ہیں مضمون جاری ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ